چار سال کا بچہ ہے بولتا نہیں ہے اگر بولتا ہے تو صرف ایک لفظ بولتا ہے پورا جملہ نہیں بولتا تو ڈاکٹروں نے اس کو کوئی بیماری کا بھی نام دیا ہے تو دعا کے لئے بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ کوئی وظیفہ بات اللہ پاک شفاعتا فرمائے سورة طوحہ کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی نماز فجر کے بعد یہ آیت گیارہ مرتبہ اول واخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں بچے پر دم بھی کریں بچہ بولا شروع کر دے گا یہ تو ہوا ایک روحانی علاج ایک وظیفہ آپ کو بتایا گیا ایک عمل بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ طریقہ بھی اختیار کیجئے گا کہ بچے کے سامنے کلمہ ہے تو یہ باپ پڑھیں اور آپ بچے سے پڑھوانے کی کوشش کریں ہوتا ہے نمہ اب آپ بچے کے سامنے کہتے ہیں اللہ اللہ بچے کے سامنے کہلوانے کی کوشش کریں آپ کہیں اور بچے سے کہلوانے کی کوشش کریں اللہ کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوں کلمہ شریف پڑھیں کبھی یا رسول اللہ کبھی یا غوث العظم یہ کہلوانے کی کوشش کریں اسی طرح دیگر تسبیحات سبحان اللہ ماشاء اللہ بچے سے کہلوانے کی کوشش کریں ان مبارک کلمات کی برکت سے انشاءاللہ کریم بچے کو برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور بولنا بھی شروع کر دیں